حضرت علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب میں دکھاوے کہ چلے کرنا چاہتا ہوں محض اس کے لیے کہ لوگوں میں میرا اکتاثر بن جائے کوئی شخص چاہے گا کہ وہ تسخیر خلق کے لیے کرے کوئی جنات کو قابو کرنے کے لیے چلا کرے گا کوئی معاکلوں کو قابو کرنے کے لیے کوئی مزید مضموم مقاصد کے لیے جادو ٹونے کے لیے اور وہ آلائکار بن جائے گا شرقی قوتوں کا ایسے چلوں کا کیا کریں دیکھیں چلہ بنیادی طور پر تو دو قسم کا ہوتا ہے ایک جس کی باتیں ہم نے پورا گھنٹا کی چلہ خیر چلہ خیر اللہ رب العالمین کی محبت پانے کا چلہ اور اپنے قلب کو منور کرنے کا چلہ اور اپنے تصور کو پاک کرنے کا چلہ پاکیزگی تقوی تحارت پانے کا چلہ اور دوسرا ہوتا ہے وظائف کا چلہ پھر یہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہے جو درست وظائف ہیں قرآنی وظائف ہیں احادیث میں موجود وظائف ہیں چلہ کرنا اور ایک ہے کالے علم کا چلہ کرنا بہرحال جو وظائف قرآن و حدیث میں موجود ہیں ان کا اگر کوئی چلہ کسی کے رہنمائی میں کرتا ہے تو اس کا بھی اس کو فیض ملے گا ہاں البتہ اس کی نیت جو ہے اس میں دو طرح کی ہو سکتی ہے جیسے وہ کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں تاکہ تسخیر خلائق حاصل ہو جائے اور جس کو میں دیکھوں وہ میرا ہو جائے یہ بعض جو ہے نا وہ پیر حضرات یہ کرتے ہیں تاکہ مریدوں میں ایک اچھی خاصی تعداد کا اضافہ ہو جائے مجھے معذرت کے ساتھ تھوڑا سا پیروں کی رائے میرے بارے میں اچھی ہو جائے پیروں کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں ہم سیاستدان بھی کرتے ہیں انہوں نے بھی یہ شوب داباز اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں یہ مسئلہ ہے اور یہ بات اصل میں معاملہ قبلہ یہ ہے کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہمیں اصل میں پیر چاہیے ہی نہیں ہمیں ایک سہولتکار چاہیے بہت خوب بات آپ نے فرمائی ہے ہمارا کام فس جائے تو وہ سہولتکار ہمیں وہاں سے نکالے صرف یہ ہمیں دس دن بعد کی بات بتائے کہ تمہارے ساتھ اب یوں ہونے والا ہے لہذا یوں ہو جاؤ یہ بندہ تمہارے خلاف ہے اس کو سائیڈ لائن کر دو تو ایک سہولتکار ایک شوب داباز چاہیے ہمیں پیر نہیں چاہیے اور جہاں تک شوب دابازی کا تعلق ہے تو وہ تو غیر مذاہب میں بھی موجود ہے آپ حیران ہوں گے قبلہ بی بی سی اردو کی ریپورٹ آپ پڑھیں جو دوسری جنگ عظیم ہے اس میں برطانیہ کو جو فتح ہوئی ہے وہ بھی ایک شوب داباز کے ذریعے سے ہوئی ہے اللہ اللہ اس کا نام جیسپیر تھا ٹاپ سیکرٹ کے نام سے اس نے اپنی ایک سوانے لکھی ہے اور اس نے جب یہ جرمن یعنی نازی فوجیں اور برطانیہ کے فوجیں آپ اس میں لڑ رہی تھی کاہرہ کے قریب سہراؤں میں اس نے شوب دابازی کے ذریعے ٹینک دکھا دیئے تھے عمارتیں دکھا دیتیں پھر ایم آئی نائن کے اندر یعنی جو ان کی انٹیلیجنس ہے برطانیہ کی اس میں اس کو عوضہ بقیدہ دیا گیا تھا اور وہ کام یہی کرتا تھا تو اگر شوب دابازی جیسے کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بزرگ ہے تو ہمیں شوب دابازی دکھائے تو شوب دابازی حق ہونے کی علامت نہیں ہوا کرتی ہے شوب داباز جو ہوتا ہے وہ دنیاوی اغراض و مقاصر کے لیے سراب ہے فریب ہے وہ دکھا رہا ہوتا ہے یہ جو جیسپیر ہے اس کا جو دادا تھا وہ ہوا میں اڑ جاتا تھا اب یہ تو مسلمان نہیں تھا اب اس کو کیا کوئی ولی مان لے گا بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسا مرشد کامل ملے جو ہمیں رائے حق پر لے آئے اور ہمیں اللہ رب العالمین کی محبت میں جو ہے وہ آگے لے جائے تو بہرحال شوب دابازی اگر مقصود ہوگا تو آپ کو شوب داباز ملے گا اگر آپ کو للاحیت مقصود ہوگا تو اللہ کے بندے آج بھی گم رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے آپ کو ضرور میسر آ جائے گا یہ آپ کی نیت اور آپ کے خلوص پر جو ہے مشتمل ہے ہم وظیفہ کریں جو ہے وہ سورہ یاسین کا سلف میڈیکیشن نہیں ہونی چاہیے خود علاجی مزہر ہے ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ جو ہے نا قبلہ اسی طریقے سے دعا حضب الباہر کا چلا ہوتا ہے چہل کاف کا چلا ہوتا ہے ناد علی کا چلا ہوتا ہے یہ جو روحانی وظائف ہیں اس کا بھی چلا اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ ایک اچھے آمیل جو موتبر ہو جس کے پاس علم بھی ہو جس کے پاس روحانیت بھی ہو اس سے رہنمائی لے کر آپ اس فیلڈ میں جائیں اور جو اسی میں دوسری قسم کا چلا ہے وہ ہے جادو ٹونہ اس کے چلے کرنا مقصد جنات کو موکلات کو جو ہے نا وہ قید ملانے اب یہ قبلہ معاملہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا خطرناک چلا ہوتا ہے جس میں جادو کی جو طاقتیں ہیں وہ پانے کے لئے چلا کیا جاتا ہے یہ ٹوٹلی ناپاک چلا ہوتا ہے یعنی اس کے اندر جو ہے وہ کارنامے ہوتے ہیں وہ وہ یعنی بد سیاہ کارنامے بد فہن ہوتا ہے انسان یعنی اس میں سب سے بری جو مسئیبت ہے انسان جتنا ناپاک ہوگا جتنا گندہ ہوگا جتنا وہ غلیز ہوگا اسی طریقے سے شیطانی قوتیں اس کے قریب آتی ہیں اب اس کے اندر بہت سارے لوگ چلا کرنے والے پاغل ہو جاتے ہیں مجنون ہو جاتے ہیں ان کے اوپر جب وہ جنات شریر جنات اور شیطان جنات جو ہیں ان پر ظاہر ہوتے ہیں ان کو ہلاک بھی کر دیتے ہیں ان کو مار بھی دیتے ہیں اور یہ پھر جو چلا کشی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس میں ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے کام جلدی کریں زیرسی بات ہے جو مسلمان اگر آپ نے معقل اپنے قید میں کیا بھی ہے تو وہ بھی شریعت کا پاباند ہوتا ہے جو مسلمان جنو وہ بھی قرآن اور حدیث کا پاباند ہوتا ہے اس لیے وہ فیل فور وہ بھی نہیں کر پاتا کیونکہ اس کے اوپر بھی قرآن اور حدیث لازم ہوتی ہے اور جو یہ شیطانی جنات ہوتے ہیں ان پر تو کوئی شریعت وہ کسی کے پاباند اپنے آپ کو مانتے ہی نہیں ہے اس لیے سب سے زیادہ ہلاکت کی طرف لے جانے والا جدائیاں ڈالنے والا یہ بہت ساری خواتین جو ایسے لوگوں کے پاس جاتی ہیں جادوگروں کے پاس جاتی ہیں تو یاد رکھیں ان کے پاس خیر ہے ہی نہیں وہ مجسمہ شر ہیں اور ایسے چلا کرنے والے عاملین جو جادو اور کالا علم کرتے ہیں ان کا اپنا گھر بھی اجڑتا ہے اور آس پاس اور جو ان کے پاس جاتے ہیں بے برکتی اجاڑ دیتے ہیں بے برکتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے چلا کرنا ہے تو رب کے لیے کریں اللہ ہو کا کریں لا الہ الا اللہ کا کریں اور نیکوں کے صحبت میں بیٹھیں سب کچھ اللہ عطا فرما دے